موسیقی 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 کتنی چکن کدھا تھانا خجنی جنپد گورپور دوسرا جناردن یادو پتر ست ناراین یادو نیوازی انوال کتنی چکن کدھا تھانا خجنی جنپد گورپور تیسرا موحیتی یادو پتر رام سمجی یادو نیوازی انوال کتنی چکن کدھا تھانا خجنی جنپد گورپور چوتھا دیا شنکر یادو پتر ست ناراین یادو نیوازی انوال کتنی چکن کدھا تھانا خجنی جنپد گورپور پانچمہ پرمہنش یادو پتر موتی لال یادو نیوازی بزڈیلا پانڈے تھانا ترک پٹی کشینگر چھٹوہ امیش نشاد ارف کوئل پوتر سورگیے وریندر نشاد نیوازی وال نمبر سات کتنی انول تھانا کھجنی جنپت گورپور ساتوہ رماشنکر جیسوال پوتر بھککن جیسوال نیوازی گوپالپور تھانا تریا سجان جنپت کشینگر کے روپ میں ہوئی ہے اس پر ساؤت نے بتایا کہ ان ابھیکتوں کا ایک ویدھی ویرود گینگ ہے ان کے ویرود گینگیشٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اکت گینگ کا لیڈر انگا دیا تو اپروکت سمیں اپنے گروہ کے چھ سدسیوں کے ساتھ آرثی بہت ایک دنیا بھی آنیا لاحب پرابت کرنے کے ادیش سے ساموہیک روپ سے ایک سنگٹھت گروہ بنا کر گوہنش کی تسکری کا اپراد کاریت کرتے رہتے ہیں گینگ کے سرگنا اپنیا سدس کا سمانتہ جن مانس میں بھائے ایوم آتنگوے آفت ہے جس کے کاراڑ ان کے ستنطر ویچارہ پچھڑ کرنے سے روکنے ایوم گوہنش کی تسکری کے اپرادوں پر انکوش لگانے تو زیلا مجیشٹر جنپد گورکپور سے گینگشٹر ایٹ کی کاروائی کی گئی ہے اس سماندھ میں گورکپور نیز سے بات کرتے ہوئے سپی ساؤت جیدند کمار نے کہا تھانہ کجنی پر گینگشٹر ایٹ کے انترگت ابھیوگ پنچکرت کیا گیا ہے اس سپی سر کے دوارہ جو اپراد اپرادیوں کے برد لگتا ابھیان چلا جا رہا ہے اسی کے انترگت ان پر جو گینگ چارٹ تھا جلیدکاری مہودے کے انومدن کے اوپرانت آج یہ گینگشٹر ایکٹ کے انترگت ابھیوگ پنچکرت کرائے گیا ہے اس گینگ کے سبھی ابھیوگت پور میں گوہنش کی تسکری میں سنلکت رہی ہیں اور ان پر پور میں کافی ابھیوگ پنچکرت ہیں اس گینگ کے دوارہ جو اوید روپ سے سمپتی ارجت کی گئی ہے اس کو بھی چندت کر جبتی کرن کی کاریوائی اس میں کی جائے گی اور بیویچنا کے اپرانت جلدی اس میں آروم پتر پریشت مارکنڈے تیواری پتر صوریے راجیندر تیواری نیوازی بڑھال گن جنپد گورف پور تیسرا بالک سہہنی پتر صوریے چھوے لال سہہنی گرام کھولووا دھانا پڑھال گن جنپد گورف پور لثا سنیتہ بالک سہہنی نیوازی گرام کھولوا دھانا بڑھال گن جنپد گورف پور پانچوا جگدیش آجہ پتر صور جانکی آجہ نیوازی سڑ سہڑ writ projeto ڈھانا بڑھل گنج گورپپور کے روپ میں ہوئی ہے اس پی ساؤدھ نے بتایا کہ انہیں اب یکتوں کا ایک گائنگ ہے ان کے بروت گنگیشٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے گائنگ کا لیڈر سرویش تیواری اپروکت سویم اپنے گروہ کے ان یہ چار سدیسیوں کے ساتھ آرثیق بہتیق دنیا ہوئی اور ان یہ لا پرابط کرنے کے ادیش سے سامویق روپ سے ایک سنگٹید گروہ بنا کر مار پیٹھ ہتیا کا پریاس ایوم دھوکہ دڑی کا اپراد کار کرتے رہتے ہیں گائنگ کے سرگنا ایوم آنیا سدس کا سامانتہ جن مانس میں بھائے ایوم آتنگ ویعاپت ہے جن کے کارڑ ان کو سوطنتر پیچھڑ کرنے میں روکنے وہاں دھوکہ دڑی سے سمبندید اپرادوں پر انکوش لگانے یہ تو گنگیشٹر ایٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اس سامنے گورپور نے سے بات کرتے ہوئے اس پی ساؤدھ جتیند کمار نے کہا جنپد گورپور میں سس پی سر کے دوارہ اپراد اور اپرادیو کے لگاتار چلائے جارے ابھیان کے کرم میں تھانا گولا پر آج گینگشٹر ایٹ کے انترکت ابھیوگ بنجگرد کیا گیا ہے اس گینگ کے سبھی ابھیوپور میں مار پیٹھ لوٹ اور دھوکہ دڑی کے اپرادوں میں سنلپت رہے ہیں اور پور میں ان کے دوارہ کارید سبھی اپرادوں میں آروپتر پریشت کیے گئے ہیں اور جیلا دھکاری کے دوارہ انمودن کے اپراد گینگ چارٹ تھانے پر گینگشٹر ایٹ کے انترکت اس میں ابھیوپنجگرد کیا گیا ہے اور اس گینگشٹر ایٹ کے انترکت جو بھی ابھیوپت ہیں سب کی پروپورٹی کو چنیت کیا جائے گا اور اوید روپ سے ارجیت جو پروپورٹی ہے اس کے جبتی کرن کی کاریوائی بھی کی جائے نگر آیود گورا سنگ سوگروال کے ادشتہ میں نگر نگم کے سباگار میں سنبھو دیوست کے تحت جن سنوائی کی گئے آپ کو بتاتے ہیں کہ نگر نگم کے دوارہ ہر منگلوار کو جن سنوائی کی جاتی ہے جس میں ناگریکوں کے دوارہ اپنی سمسیاں بتائی جاتی ہے تتھا نگم کے ادھکاریوں کے دوارہ سمسیاں کا سوادھان کیا جاتے ہیں وہیں اس سمجد میں میڈیا سے بات کرتے ہیں نگر ایہود گورو سنسوگروال نے کہا کہ سمبھا دیوست میں عدیتر معاملے اتی کرمڑ سے سممدیت آئے ہیں اس کے علاوہ کچھ معاملے سڑک بنوانے سے سممدیت آئے ہیں اور کچھ ساف سفائی سے سممدیت آئے ہیں اس کے نیستارن کے لئے سممدیت ادھیکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں اس سممدھ میں گورو پنی سے بات کرتے نگر ایہود گورو سنسوگروال نے کہا نگر ایہود گورو سنسوگروال نے کہا سر آج کا دکتر معاملے کس طرح سے دکتر معاملے جو ہے اتی کرمڑ سے جوڑے ہوئے معاملے آئے ہیں اور راجسو سے جوڑے ہوئے معاملے آئے جس میں تحصیل کی ٹیم کے ساتھ مل کر ان معاملوں کو سلوی جنپس کے دوسرے دن بھی ریلوے بس اسٹینڈ کے چالگوں کے ہر تعلق جاری رہی آپ کو بتا دیں کہ کے اندر سرکار کے دورہ ایک بل لائے جارہا ہے جس میں کسی بھی چالگ کے دورہ ایکسیڈنٹ کرنے سے کسی ناغرک کی مرتی ہو جانے پر دس سال کی سزا ہوا دس لاکھ جرمانے کا پروادہان ہے جس کے ویرود میں ریلوے بس اسٹینڈ کے چالگوں اور بس مالکوں نے انشت کالین ہر تعلق کر دیا ہے اور جب تک قانون پر روک نہیں لگے گی تب تک ہر تعلق کو جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے وہاں چالگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دس سے بارہ ہزار پر نوکری کرتے ہیں تو ہم لوگ دس لاکھ جرمانہ کہاں دے پائیں گے ہم لوگ جب وہاں چلاتے ہیں تو کئی لوگ اچانک سے آگے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے درگڑنا ہو جاتی ہے کوئی بھی چالگ جان بھوچ کر ایکسیڈنٹ نہیں کرتا ہے اس لئے لائے جانے والے قانون پر تتکال و روک لگائیں وہی ہر تعلق کی وجہ سے گورپور سے دوسرے جنپد کو جانے والے یاتریوں کو سمسیاں کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے یاتریوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے دوسرے جنپدوں میں جانا ہے لیکن ہر تعلق کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے سرکار کو ہماری پریشانی کو سمجھنا چاہیے وہی سمجھ میں پریوہان نیگم کے چھتری پربندک لوگ کمار سنگھ نے کہا کہ ہم لوگ یاتریوں کی سویدھاؤں کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں ان کو دوسرے گاڑیوں سے ان کے گتے کو بھیجوار رہے ہیں اور جو لوگ ہر تعلق کر رہے ہیں ان کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے یہ ہر تعلق سرکار کی طرف سے نہیں ہے یہ پریویٹ گاڑیوں کے چالکوں کا ہر تعلق ہے اس سمجھ میں گورک پونی سے بات کرتے ہوئے بس مالک شبہم جیسوال چالک راج کمار سنگھ نے کہا چکہ ہم لوگ اس لئے یہاں پہ جانکے ہیں یہ سارے ہمارے ڈرائیور بندو بھائی ہیں اور میں ان لوگ کا موٹر مالک ہوں ٹھیک میرے ڈرائیور کو مہاراج گنج کے پاس ان لوگوں نے بہت مار مارا جوہرہ جو نیم لگائے گیا ہے دس لاکھ روپے اور ڈرائیور کو دس سال کی سجا یہ بند ہونی چاہیے یہ کالا کانون ہے اپنا کانون بند کریں اپنا کانون آپ لوگ بند کریں نہیں تو انیتہ ہم لوگ راستے پہ کوئی چکہ جام کریں گے اور اس کام کے لئے ہم لوگ ہر تعلق کریں گے جہاں تک ہم لوگ کو جانا رہے جہاں تک ہم لوگ کی امید ہے وہاں تک ہم لوگ جائیں گے ڈرائیور یونین جندہ بات جندہ بات ڈرائیور یونین جندہ بات میرا نام شبہ مجید میں سیسوان بجید نیوازی ہوں ہمارا کانون جو کالا کانون اس سمعے لائے گیا ہے ہم لوگ کتنے روپے کماتے ہیں سب سرکار جانتی ہیں اس کے بارے میں ڈرائیوروں کی دکھتے کبھی آت تک سرکار نے پوچھا ہے دوسروں کی بات کرتے ہیں چاہے جو بھی کانون بنایا ہے اس کانون سے پہلے سوچے ہیں کہ آدمی کس طریقہ سے وہ کانون میں سے کس طرح دس لاکھ روپے جمع کرے گا اور کون سا اپنا اتیسے لیک چلیں گے کتنا آدمی کماتا اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے یہ کانون بنانے سے پہلے سوچے کہ جو سرکار میں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں سے دس لاکھ روپے لائیں گے کہاں سے آدمی دس سال کی سجا کی بات جو کرتے ہیں بیہودان دس سال کی سجاک لگا ہے ان کے پریوار میں سوچے ہیں کہ وہ بچے مر جائیں گے کہ رہیں گے کوئی بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ کرے راستے میں جب گاڑی لے کر چلتا ہے آدمی سب سے پہلے جو ہاتھ جوڑ کر بینتی کرتا ہے بھگوان سے کہ ہم سے کوئی ایک چیٹی نہ مرے لیکن جو خود جانا کر لوگ آگے سامنے آئیں گے مرنے کے لیے بتائیے کہ آ کر دیکھیں ایک ایک چیز کی آدمی کائیسے کائیسے کیس ترہ گاری چلاتا ہے اگر اُن کو دکھتے ماسوس ہوتی ہے چلاو بناو کانون ہر جگہ کیمرہ لگاؤ گاری میں بھی کیمرہ لگاؤ ایکسیڈنٹ جو ہوتا ہے اُس کو دیکھا جائے کی سچائی کیا ہے ایکسیڈنٹ کیا اے ڈرائبر کی نہیں کیا ہے اُس کو چبرجستی اگر لات دیا جاتا ہے کانون مناؤ تو سب کسی جگہ کیلئے کانون مناؤ ہر جگہ کیمرہ لگاؤ گاری میں بھی کیمرہ لگاؤ سچائی جو ہو اس کو تم کرو ہم کو اس سے دیکھ کرنا ہی ہے لیکن اگر غلط ہوا اگر غلط ہو راج تمہار سے نام ہے